جس ٹاپک پہ آج میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کارنری اینڈ آرٹریکٹمی اینڈ آرٹریکٹمی کا مطلب ہے کہ جو کارنری آرٹیس کے اندر بلوکج ہوتی ہے اور اس کی وجہ جو ان کے اندر ایتھرومہ جو کولیسٹرول شگر اور پلیٹ لیٹس کی وجہ سے اندر ان کے ایک لو تھڑا سا جمع ہوتا ہے اس کو نکال کر پھر آپ کو ان کو گراف لگانا ہوتا ہے جیسی یہ ایک ہارٹ کا موڈل ہے جس کے اوپر آپ کو یہ ایک شرینی نظر آ رہی ہیں بنیادی طور پہ بلوکج کو آپ نے بائی پاس کرنا ہے تاکہ اس حصے کے اندر خون پہنچ سکے اس راستے سے نئے متبادل راستے لگایا جاتے ہیں اگر یہ شرین اندر سے چوک ہو تو پھر تو اس کو بائی پاس نہیں لگایا جا سکتا تو ایسی شرینوں کو بائی پاس لگانے کے لیے آپ کو شرین کھول کے اس کے اندر سے جو ایتھرومہ ہیں وہ نکالنا پڑتا ہے اور پوری ان کی جو کاسٹ ہیں آرٹری کے اندر وہ نکال کے راستہ بنایا جاتا ہے پھر بائی پاس لگایا جاتا ہے جس سے شرینوں میں خون کی فراہمی بہتر ہو جاتی ہے اور ہارٹ کے ان حصوں کو جہاں پہ بلڈ نہیں ملتا وہاں پہ بلڈ پہنچ جاتا ہے یہ جو طریقہ علاج ہے بائی پاس سرجی کے دوران یہ سب سرجن نہیں کرتے اور وہ سرجن کرتے ہیں جن کو اس چیز کا ایکسپیرینس ہے اور ایکسپیرینسٹ کارڈک سرجن ہی یہ پرسیز کرتے ہیں رسک اس سے بہت زیادہ نہیں بڑھتے معمولی طرح اس میں ایڈیشن ہوتا ہے لیکن اس کے جو فائدے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کے ہارٹ کی جو سرکلیشن ہے وہ بہت بہتر طریقے سے بہال ہو سکتی ہے میں یہ جو پوسیجر ہے جس کو کہتے ہیں یہ بیٹنگ ہارٹ پہ کرتا ہوں نائنٹی نائن پرسنٹ آف دی ٹائم اور الحمدللہ اس کا بہت سکسیسفل ریزلٹس ہے اگر کسی کی شریعانیں جو کہ آپریشن کے قابل نہ ہوں ان کو ایک دفعہ ایڈوائس دور لینی چاہیے ایکسپرٹ اپینین لے کر کے مشورہ کر کے اس چیز کے بارے میں مرمات چاہیے تینکیو